تو اگر آپ کا نام پاکستان ہے اور آپ کی جو ہے سیرلی ایک لاکھ روپے ہے تو اس وقت آپ کے اوپر جو کرز ہے وہ تقریباً نوے لاکھ روپے کا ہے دنیا کے تقریباً ہر ملک اپنے حرجات کو اٹھانے کے لیے کرزے لیتا ہے اس میں دو طرح کی کرزے ہوتا ہے ایک اندرونی اور ایک بیرونی اگر بیرونی کی بات کی جائے تو ایک کرزہ وہ ہوتا ہے جو کنٹری ٹو کنٹری لیا جاتا ہے اور ایک کرزہ وہ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنل اداروں سے لے تو اگر آپ کا نام پاکستان ہے اور آپ کی جو ہے سیرلی ایک لاکھ روپے ہے تو اس وقت آپ کے اوپر جو کرز ہے وہ تقریباً نوے لاکھ روپے کا ہے اگر دو زاری کیسی بات کی جائے تو پاکستان کی جو کل آمدنی تھی وہ تقریباً سیون پوائنٹ نائن ٹریلین تھی اور جو پاکستان نے ٹیکس جمع کیا تھا وہ تقریباً فائی پوائنٹ ایٹ ٹریلین تھا اور اس وقت جو پاکستان پر کرزہ ہے وہ تقریباً فیفٹی ٹو ٹریلین ہے اگر آپ کو ایک آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلے سات سال کی جو آمدن ہے اتنا کرزہ پاکستان پر اس وقت چڑھا ہو گئے اگر کرزے لیتے جلے جائیں گے تو اس کا سب سے جو برا سر یہ پڑے گا کہ آپ کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان کرزوں کے سوت کی ادائیگی میں چلا جائے گا اور کچھ حصہ ان کرزوں کی بروقت ادائیگی میں چلا جائے گا اگر کوئی ملک ٹائم پر کرزوں کے ادائیگی نہیں کرتا تو آئی ایم ایف اس کو ڈیفالٹ قرار دے دیتا ہے رشیہ جیسا ایک مضبوط ملک بھی انیس سن اٹھانوے میں ڈیفالٹ قرار دیا جا جائے اس سے پہلے ارجنٹائن اور ابھی خالیات انہوں میں دیکھا جائے تو سر لنکا بھی ڈیفالٹ قرار دیا جا 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 ہے اس کی جو سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو کوئی بھی جو ہے ڈالرز نہیں ملتے جس کی وجہ سے ڈالر ریٹ بہت ہائی اور جب بھی کوئی ملک اپنے کرزوں کے ادائیگی نہیں کرتا تو اس کو ڈیفالٹ قرار دیا جاتا ہے اس سے پہلے روس بھی انیس سن اٹھانوے میں ڈیفالٹ قرار دیا جا 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 ہے اس سے بعد ارجنٹائن اور حالیات انہوں میں سر لنکا بھی ڈیفالٹڈ قرار دیا جا 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 ہے اس کی سب سے جو بری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بلکل بند ہو جاتی ہیں کوئی آپ کو آپ جب کوئی باہت سے چیز امپورٹ کرتے ہیں تو ذہر سے بعد دوسرے ملکوں آپ کے اوپر بروسہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز کی بھی کمی ہوتی ہے کوئی بڑا ہی دارہ آپ کو جو ہے لون بھی نہیں دیتا جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے اور ڈالر ریٹ بھی آئی ہو جاتا ہے اور آپ کے جو پیٹرول اور ڈیزل جو ریٹس ہیں وہ بھی ہائی ہو جاتے ہیں جس طرح کی آپ نے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آ جاتے آپ کی یعنی آپ پاکستانی روپی وہ سٹیبل نہیں ہوگی اس کی پیچھے کی وجہ کیا ہے جب بھی آئی ایم ایف کسی بھی کنٹر کو لون لیتا ہے تو وہ اس کی معاشی معاشی سٹرکچر کو پوری طرح جانجتا ہے اس کے بعد اس کو لون دیتا ہے کیا ہر جب میں اس کو لون دوں گا تو وہ ہر اس کو وہ واپس کرے گا بھی یا نہیں اگر آئی ایم ایف کا لون آپ کو مل جاتا ہے تو دوسرے بھی بہت جو بڑے ادارے ہیں جس طرح کی ورلڈ بینک یا بہت سے انویسٹرز یا دوسرے تیسرے ملک وہ آپ کی ملک میں انویسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں ڈالر آتے ہیں اور اس ڈالر آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کرز کی ادائیاں کرنی ہیں وہ ڈالرز میں کرنی ہوتی ہیں اور جب آپ کے ملک میں ڈالرز آنے شروع ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ادائیاں وہ آسانی سے ہو جاتی ہیں ای ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا دنیا کا کوئی بھی مالیاتی دارہ ہو وہ کسی بھی ملک کو صرف ایک ہی شرط پر کرزہ دیتی ہے کہ اہر وہ ملک اس کرزے کو واپس کرے گا یا نہیں اور وہ ملک اپنے ٹیکسس کو بڑھا کر اس کرزے کو واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ٹیکسس لگ رہے ہیں اور پیٹرول پہ ٹیکسس لگے ڈیزل پہ ٹیکسس لگے اس سے جو ہے مالیاتی داروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو صرف اپنا پیسہ واپس رٹن چاہیے ہوتا ہے اور وہ وہ بھی یہی بات گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس بڑھائیں زیادہ زیادہ تاکہ ان کی وصولیاں ان کو مل سکتے ہیں